بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری دو صورتیں پڑھنے کا حکم دیا جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری دو صورتیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹو نہ ہوگا اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سعود بازی نہ کیا کریں اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سنکیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے محبت ہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آخری چلو جی کوئی معزز آدمی آیا ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے موں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے ذکر کرنا سلام لینا نہیں ہے اور ساتھ کے اتحادی ہی غدوتی یہ میرا کھانا ہے اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں اور اس کی ایک اور وجہ ہے صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ سے کیا مراد ہے جہاں اس کی قدم ہے جہاں اس نے سجدہ دیا یہ جگہ اس کی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں پتہ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ اگر انگر کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کا خلاء ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے ایسے کتنے کو ہو سکتے ہیں اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس شخص کے لیے اتنے فرشتے تین دعائیں کریں اور دعا کیا ہے اللہم اغفر اللہ اے اللہ اس کو معاف کر دے اللہم اتبع علی اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے اللہم ارحم اللہم اغفر اللہ اللہم اتبع علی اللہ اس پہ رحمت کی برکہ برسا دے جس کو تین دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں اور یہ بات تہہ شدہ ہے فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا رد نہیں ہوتی لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اور اللہ رب رزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں اس سے بڑا سعادت من کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ سب کو عزت سے نمازیں اور برکتوں سے نمازیں